دوستو میرے پاس ہے ریڈی می ٹویل و سی اور اس میں جو ہے میو آئی تھرٹین ہے اور گوگل اکاؤنٹ ایف آر پی لاؤک ہے اس کو ہم بائی پاس کریں گے بینا کسی کمپیوٹر کے بہت ہی سمپل ٹرک ہے وائی فائی سب سے پہلے آپ کو کنیٹ کر لینا ہے موال میں وائی فائی کنیٹ کرنے کے بعد ہمیں جو ہے اس کی پروسس کرنی ہے یہ جو ہے میں نے وائی فائی اس میں کنیٹ کر لیا سیکن پہ آنا ہے ہوسکی پہ آنے کے بعد آپ کو والیلوم اپ ڈاؤن کیوک کو دباہ کے رکھنا ہے تاکہ ٹاک بیک ہمارا آن ہو جائے William.up done کیوک دباہ کی رکھا یہ exponہ پہ Νوٹی فیکیس آئے گا یہاں پرняяٹ turn on کر دیں گے اس کو ڈالئون کرنے کے بعد دوبارہ سے Building up down کیوک دباہ کے رکھیں گے دباہ کے رکھا اب یہاں پہ ہمارے سامنے یہ 50 الٹس ایل بنانا اس طرح میں jjس طرairs میں ehم unforgettable چار بار میں جو ہے گوگل اسسٹینٹ موڈ جو ہے اوپن ہوا تو یہاں پہ آپ ٹائی کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے دوبارہ سے ٹائی کیا دوبارہ سے ٹائی کیا تو یہ ٹاک بیک جو ہے یہاں پہ اسسٹینٹ موڈ اوپن نہیں ہو رہا تھا یہاں پہ اب وائل یوزنگ دی اپ اس پہ کلک کر دیں گے یوز بائیس کمانڈ اس پہ کلک کر دیں گے اگر ایک بار میرے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ دو تین بار ٹائی کر لیجے گا یہاں پہ میں نے بولا گوگل اسسٹینٹ تو یہاں پہ اس نے نہیں سنا یا ایکسس نہیں دیا دوبارہ سے ہم کریں گے یوز بائیس کمانڈ گوگل اسسٹینٹ جیسے ہم گوگل اسسٹینٹ بولا یہ آ گیا اب ہمیں بولنا ہے اوپن سیٹنگ تو ہماری سیٹنگ جو ہے اوپن ہو جائے گی اب یہ سیٹنگ اوپن ہو گئی اب جو ہم بالم اپ ڈاون کی کو دبا کے جو ہے دونوں کی کو دبا کے ٹاک بیک آف کر دیں گے اب جو ہمارا موبال جو ہے نورمل ہی چلنے لائے گا اب ہمیں جانا ہے یہاں پہ ہمیں جو ہے کلون کرنا ہے موبال کو تو یہاں پہ کلون کا کوئی اپسن نہیں دیکھ رہا تو ہم کیا کریں گے ایپس میں جائیں گے اسپیشل فیچرز میں آتا ہے کلون فون کا لیکن یہاں پہ نہیں ہے تو ہم جائیں گے یا سچ کر لیتے ہیں ایک بار اگر کلون فون آ جاتا ہے تو کیونکہ ہمیں جو بائی پاس ہوگا وہ کلون طریقے سے ہی ہوگا تو یہاں پہ نہیں ہے کلون فون والا تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ آہ میو آئی تھرٹین ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے اور ٹویلو سی ہے ریڈ می ٹویلو سی اب جائیں گے ایپس میں ایپس میں جانے کے بعد میریج مای ایپس سسٹم ایپس میں وہ نہیں دیکھیں گے میریج مای ایپس میں کلک کریں گے اور یہاں پہ جو ہے فائنڈ ایپ پہ آپ کو کلک کرنا ہے تیسے نمبر پہ جو لکھا ہے فائنڈ ایپ اس پہ آپ کو جو ہے کلک کرنا ہے یہ اپ ڈیٹ ہے اور یہ ہے فائنڈ ایپ اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس سامنے جو ہے ایم آئی سٹور اوپن ہو جائے گا اب ہمیں یہاں پہ سرچ کرنا ہے ایکٹیویٹی مینیجر اسپلنگ آپ دیکھ لیجئے گا ایکٹیویٹی مینیجر ہم جیسا بیو میں کرتے ہیں کچھ اسی طریقے کا ہے ایکٹیویٹی launcher سوری ایکٹیویٹی launcher اس کو انسٹال کر لیں گے گیٹ پہ کلک کریں گے یہ انسٹال ہو گیا اوپن پہ کلک کریں گے ایکٹیویٹی launcher ہے اپلیکیسن آپ یہ مل جائے گی آپ کو اسپلنگ وہی دیکھ لیجئے گا اے سٹی بھی آئی ٹی لائی لے ایو این سی ایچ ایر launcher ایکٹیویٹی launcher اوپن کریں گے اس کو اوپن کرنے کے بعد تھوڑا سا ہی ٹائم لے گا اپلیکیسن ایکسس ہونے میں اپلیکیسن اس کی ایکسس ہوں گی پھر ہمیں جو ہے اس میں جو ہے clone phone کرنا رہے گا یہاں پہ یہ ہو گیا اب یہاں پہ ہم سچ کریں گے clones یا space سچ کر لیجئے اب space dual space کرنا ہمیں تو اسپیس پر کلک کیا اور یہاں پہ یہ آ گیا second space fingerprint اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اسکپ کر دیں گے اگر password لگانا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم اسکپ کر دیں گے پہلے کیونکہ ہمیں جو ایفار بھی واپاس کرنا ہے اسکپ کر دیا یہ ہمارا جو ہے mobile normally طریقے سے چالو ہو گیا ہمارا mobile جو ہے on ہو گیا اب ایک بار جو ہے ہم اس کو جو ہے permanent کرنے کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ اور بتا ہوں گا اب یہ ہمارا سر بائی پاس ہوا ہے پہلے ایک بار mobile کو سچاپ کر کے restart کر کے دیکھ لیتے ہیں restart کرنا ہے آپ کو mobile restart کریں گے normally ہاں آپ کا mobile جو ہے on ہو جائے گا اور on ہونے میں نے ویڈیو تھوڑا fast forward کر دیا اب on ہونے کے بعد جو ہے permanent کرنے کے لیے کے دوبارہ یہ frp lock نہ لگے ہمیں جو ہے mobile کو reset کرنا ہے reset کرنے کے لیے پہلے آپ کو usb debugging on کرنا ہے جیسا میں ویڈیو میں آپ کو آگے بتاؤں گا setting میں جائیں گے ہم permanent ہٹانے کے لیے setting میں آنے کے بعد سب سے اوپر about phone پہ کلک کریں گے یہاں پہ میو آئی یہ ورزن لکھا ہے اس پہ آپ کو ساتھ بارٹ کلک کرنا ہے جب تک یہاں پہ یو آر ڈیولپر لکھا نہ آجائے میو آئی پہ کلک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا جو ہے یو آر ڈیولپر لکھا نہ آجائے پھر آئیں گے ہم نیچے ایڈنشنل سیٹنگ ہے جو اس پہ کلک کریں گے اور نیچے آکے ڈیولپر option اس پہ کلک کریں گے اور ڈیولپر لکھا سب سے پہلی اس کو چالو کرنا ہے انیبل پہ کلک کر دیں گے اور ڈیولپر لکھا اس کو بھی آپ آن کر دیئے گا اس کو بھی آن کر دیا یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ ڈیولپر لکھا میں آپ کو فل پرمیشن مل جاتا ہے ایڈی بھی اس کا انیبل ہو جاتا ہے پھر ہم جو ایڈی بی موٹ پہ بھی اس کے افار بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ڈیولپر آن کر لینا ہے او ایم ان لکھنگ اور یو ایس بڈ ڈیولپر ان دونوں کو آن کر کے اب آئیں گے نیچے باگ کریں گے یہاں پہ دونوں option آپ کو آن کر دینا ہے چالو کر دینا ہے باگ کریں گے اس کو اور یہ لکھا ہے نیچے factory set پہ آپ کو کلک کر دینا ہے یہ سب آن کرنے کو دوبارہ میں آپ کو اتا دوں او ایم ان لکھنگ اور یو ایس بی ڈیولپر لکھنگ جس کو ہم ایڈی بھی بولتے ہیں اب ہمیں جو ہے فیکٹری ریسیٹ پر کلک کرنا ہے تو ہمارا جو نورملی فیکٹری ریسیٹ پر کلک کر دیں گے تو فیکٹری ریسیٹ ہونے کے بعد جو ہے ہمارا موال جیسا نورملی ہم فیکٹری ریسیٹ کرتے ہیں اور آن کرتے ہیں اسی طریقے سے ہوگا تو اس میں جو ایف آر پی لوگ تھا ہم نے کلون وغیرہ فون کیا تھا وہ سب اس کا سسٹم ختم ہو جائے گا کلون فون میں ایسا ہو کہ دوبارہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ لگے کہ میں نے آپ کو جو موال ہے وہ کلون کر کے ہی دکھا دیا کہ جیسے آپ اس میں نیٹ وغیرہ کنیٹ کریں گے یا پاسورٹ لگائیں گے تو وہ جو ہے سیکنڈ سپیس میں ہی چلے گا تو ایسا نہیں ہے سی لیے میں نے آپ کو دوبارہ سے اس کو ریسیٹ کر کے بھی بتا دیا کہ اب آپ ریسیٹ کیجئے اور آپ کا موال جو ہے جیسا آپ نیو موال یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو یوز کر پائیں گے اب جو ہے ہمیں صرف میں نے ویڈو تھوڑا فاسٹ فاروٹ کر دیا اب جو ہے ہمارا موال فلی ریسیٹ ہو گیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے نا کوئی سیٹنگ کی چھڑ چھاڑ ہوئی کہ ہم نے کوئی سیٹنگ اس کی بدل دی جیسا ہم نورملی موال کو یوز کرتے ہیں جیسا چلاتے ہیں نیو موال اگر ہم نے ریسیٹ کیا اسی طریقے سے ہمارا موال جو ویڈو میں نے تھوڑا فاسٹ فاروٹ کر دیا تھا سولہ ایکس کا جو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے نورملی ہمارا جیسا موال چالو ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمیں صرف سیٹ اپ کرنا ہے جیسے ابھی یہ گوگل اکاؤنٹ لوگ مانگ رہا تھا وائی فائی کنیکٹ کرنے پر اور بائی پاس گوگل اکاؤنٹ پر اٹک جاتا تھا اب ایسا نہیں ہے اب آپ بینہ وائی فائی کنیکٹ کریں جیسے میں نے بھی اس میں وائی فائی کنیکٹ نہیں کیا یہ دیکھی وائی فائی کنیکٹ نہیں ہے ہی سمڈلی ہوئے صرف آپ کو نیکسٹ نیکسٹ کرتے جانا ہے جس آپ کا موال چالو ہوتا ہے اگر آپ نیا موال لیتے ہیں یا پھر ریسٹ کرتے ہیں اور آپ کو سب آپ گوگل اکاؤنٹ اس کا ہٹا چکے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ کا موال اون ہو جائے گا ویڈیو اگر آپ کو ہیلپ فل لگا ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبتکائب کر دیجئے گا میں اسی طریقے ویڈیو لاتا رہتا ہوں اور اگر آپ کا کام ہوا ہو میو آئی تھائیٹین پہ یہ ور کرے گا میو آئی تیرہ پہ ور کرے گا اگر چودہ ہے تو اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو لاؤں گا یہ صرف میو آئی تھائیٹین کے لیے ہے اگر ہو جاتا ہے آپ کا تو ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجئے گا اگر ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگا ہو اور بہت سے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبتکائب نہیں کرتے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے رکھتے ہیں تو ویڈیو کو چینل کو سبتکائب جرور کر کے جائیے گا یہ دیکھیں ہمارا موال آن ہو چکا ہے جو ہماری پراؤڑم تھی وہ سالب ہو چکے گوگل اکاؤنٹ لاؤپ کی تھینکیو بس یہی ترس ویڈیو میں